آج بہت ہی یہ کیس میرے پاس آیا ہے جو کی ہائپو تھرمیا کا ہے یہ روور نائٹ رات بھر یہ باہر پڑی رہ گئی تھی اور تھنڈ کھا گئی تھرما میٹر لگانے پر اس کا ٹیمپریچر ہم کو نائنٹی فور پوائنٹ سکس ملا ہوا ہے اور یہ کانپ رہی ہے اس کے مسلس میں کمپن ہے ہشٹری کے دورہ بتایا گیا کہ یہ رات بھر باہر رہ گئی تھی اور گھر نہیں آئی تھی پھر یہ اس کو لے آئے ہیں تو یہاں پہ کپا رہی ہے اور جیسا کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیٹ بھی پھولا ہوا ہے یہ ہے اسوک گھونٹیا جی کی گائے ہے جو کی کیمپ کے نیواسی ہیں تو اس کا ہم ہشٹری لینے کے بعد ہم نے ڈائیگنوسیس کیا ہے کہ یہ ہائپو تھرمیا ہے تو اب ہم اس کا جو ہے ہائپو تھرمیا کا اپچار کریں گے اب ہم اس کو نیڈل ڈال کے اس کے رومن سے جو بھی گیس ہے پیٹ پھولا ہوا ہے اس کو ہم نکال رہے ہیں اور اس کو نکالنے کے بعد جیسے ہی پیٹ اس کا پچک جاتا ہے یا کم گیس کم ہو جاتی ہے تو گائے کو دیکھئے ریلیکس مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے جو ہے ٹریٹمنٹ بھی ہم اس کا کر رہے ہیں اور جس میں ہم نے اس کو جو ہے انجیکشن جو ہے ایویل یا سی پی ام ہم نے دیا ہوا ہے دس ایمل آئی ایم اور ساتھ میں ہم نے بلوتو سیل سو ایمل اور لی دیا ہم نے اس کو اور ساتھ میں ہم نے لگ جا بلک بھی دیا ہوا ہے اس کو لگ جا بلک ہم نے پچاس ایمل اور لی پلایا ہوا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کو اسپازمو ویٹ ہم نے دیا ہوا ہے پندرہ ایمل جاکہ کولک پین جو بھی ایٹھن مروڑ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور ہم نے ایک انٹیبائٹک دیا ہوا ہے سیکنڈری انفیکشن کو روکنے کے لیے اور یہ سب کرتے ہوئے دیکھئے گائے جو بھی نڈھال سی پڑی تھی تو اٹھ کے بیٹھ گئی ہے اور جو ہے ابھی بھی اس کی منڈی تھوڑا سا جو سر ہے اس کا اوپر نیچے ہو رہا جسے کمپن اس کے مسلس میں برابر بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی دیکھئے یہ اپچار ہم نے ایک کر کے ایک ایک کر کے ہم نے جو بھی انجیکشن ہم نے بتائے ہیں ہم اس کو لگاتے جا رہے ہیں اور ہم نے انجیکشن بھی کامپلیکس بھی اس کو دیا ہوا ہے دس ایمل جو ہے آئی ایم دیا ہے اور ہم یہ سب کرتے ہی جا رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ گائے کو کافی آرام ملتا ہے اور دیکھئے ون بائی ون انجیکشن ہم اس کو لگا رہے ہیں اب ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ اس کی ریکاوری کی ریپورٹ ہم دکھا رہے ہیں کہ اتنا سا بھی علاج کرنے کے بعد جو ہے جیسے ہی ہم نے کیا یہ دیکھئے بہت ہی ہم کو دس منٹ کے اندر ہی یہ اتنا بہترین کی گائے کھڑی ہو گئی جو ابھی نڈال سی پڑی تھی اور پاگر بھی کرنے لگی بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں